اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ اور میں ہوا آپ کا دوست جاوید اقبال درختوں کو دیکھ لیں سارے پیسوں کے پیسوں سے بڑھے ہوئے تو آج ہم یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں ہم سے بات کریں گے مطلب یہاں پر جو لوگ پیسے لگاتے ہیں مطلب پیسے درختوں کیلو کے ساتھ لگاتے ہیں اور یہاں پر آپ کا لائٹنگ کی بات کی تو یہاں پر بہت مزید کی لائٹنگ کیا گیا ہے اور اسلامباد کی بلکل بہت کمرسل ایڈیا میں ہے کہ اسلامباد جی لے ہون میں تو آئیے ہم لوگ سے بات کرتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں کا کہتے ہیں سلام علیکم جوید صاحب کی علم ہے تو انہوں نے دو ایک تارہنڈا ہوں بڑی مربانی میں اصل تو انہوں نے گلتا تھا کہ میں چیزوں نہیں مانتا تھا لیکن یہ ماننا پیا کہ دعا جڑی ہے نا وہ تقدیر بدل دیں دی ہے اور پھر اللہ نے جڑے پیارے ہیں وہ بے شک مدلے بشتے ہیں میں کچھ پنچ سات سال پہلے جڑا ہے نا یہ اپنے اس بڑا کروچو گزریہ ساں میرے داندوں کی خود تکلیف سی اور ادھے وچ اے ہویا کہ میں اتھے ساڑے فتح جنگ دیکھو لیک گراہ میں ہتار ادھروں ایک تائیں انڈرسٹی ہتار نہیں ناظرین اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فتح ترنول سے فتح جنگ جاتے تو ایک ہتار ہے اس میں ایک مائی جو ہے نا دم کرتی آپ یقین مانئے کہ میں نے اتنی دوائیاں کھائی تھی اور کوئی علاج نہیں چھوڑا ایک انسٹس کیپسول جو تھا نا گولی تھی وہ میں ہر دن تین چار کھاتا تھا لیکن اس کی غلط ایفیکٹ پڑ گئے تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ وہ مائی سے دم کروالو آپ یقین مانئے کہ تقریباً اس چیز کو پانچ چھ سال ہو گئے ہیں تو میں اس کو مائی کے ہاں میں نے ارادہ کیا میرے دانت کا درد ختم ہو گیا ہے ادھر سے جا کے میں نے اس نے کہاں بیٹے بات یہ ہے کہ جہاں درد ہے ادھر انگلی رکھو انگلی رکھی اس نے کہاں درد ختم ہو جائے گا اس نے پھر ایک مجھے ایک عام گیٹی سی دم کر کے دے دیا ہے اور وہ گیٹی ابھی بھی میرے پاس ہے وہ کشمیر سرگودہ جھانگ پتہ نہیں کن کن علاقوں میں گئی ہے کوئی کہتا ہے میری وائف کو درد ہے تو میں نے کہاں یہ گیٹی لے جو اور بسم اللہ کر کے اس کو کماؤ اوپر اور جو دل کرتا ہے تھوڑے دس بیس پچاس جو بھی دل کرتا ہے یہ مسجد میں ڈالو تو یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں خالق داد صاحب آپ کو پتا ہے میں مدلوے کسی وجہ سے بھی جو بھی ہے میں ولیوں کو تمہاں مانتا ہوں ناظرین یہاں پر ہم نے لوگوں سے بھی بات چیت کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ڈاکٹر کے پاس چلے گیا اور ہماری علاج جو ہے نا وہ وہاں سے نہیں ہوا اور ہم نے اس طرح کے جو ہمارے علاقے میں جو پیر ہوتا ہے دربار ہوتے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے جو علاج ہے دانت کا درد ہو جو بھی ہو وہ دس سکن میں مطلب اس پر بلکل ٹائم ہی نہیں لگتا وہ حال ہو جاتے ہیں وہ بلکل فیس لیتا نہیں ہے جس نے جتنے دیا مطلب وہ ہی لیتے ہیں تو ایک ہمارے دوست نے سوکی صاحب نے بتایا کہ میرے دانت میں جب درد ہو گیا تھا تو میں نے ایک گٹی دم کر کے اور وہ ابھی تک وہ گٹی چل رہی ہے مطلب پورے لوگوں کی دانت کو درد ہو رہے مطلب درد کو وہ ختم ہو رہے تو ابھی ہم یہاں پر ہمارے باس ایک اور بندہ بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سر میرا نام خالق داد ہے میں بری مام سرکار میں رہتا ہوں ان کے پاس رہتا ہوں اور میں نے آج سے بیس سال پہلے اپنی وائف کو یہاں پر لے گیا تھا اس کو دانت کو دردہ اتنے ڈاکٹر کو پاس گیا ہوں اکیمہ کو پاس گیا ہوں بڑے بڑے لاج کرائے ہیں اس کو رام نہیں آ رہا تھا یہ دورہ مجھے کسی نے بتایا میں آیا ہوں میں نے ایک کل ٹھوکی ہے ایک پیسہ ٹھوکی ہے اور آج دن تک میں میری وائف کو بجے یعنی آپ کی ایک تکلیف نہیں ہے آپ کی بات کی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نوزہ پر آپ کی علاج ہو گیا ہے علاج ہو گیا ہے اور ان کے پاس ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں اور بے خرش کی ہیں یہ جو طویز دیتے ہیں یہ دم کرتے ہیں کچھ دم والے بھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور زیادہ افراد ہو رہے ہیں پیروں کے پاس جو پیر سید جو ہے نا آنر بیعت جو ہے نا جو اللہ کے لوگ ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ پہ نہ پیسہ مانگتے ہیں نہ کچھ چیز مانگتے ہیں ان کے پاس جاؤ عدب اترام ہوتا ہے عدب کے ساتھ ساتھ جاؤ استعمال کرو وہ بالکل ان کا کام جو ہے نہ ہو جاتا ہے جو یہ پیسے مانگتے ہیں یعنی اتنے ہزار دے دو لاکھ دے دو پچاس ہزار دے دو یہ سب فرادے ناظرین آپ لوگوں نے بات سن لی کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی اس ملک میں موجود ہے کہ وہ اپنے عقیدت مندوں کو ماننے کے لیے ان لوگوں سے فیسے بھی لوٹ رہے ہیں مطلب ان لوگوں کو بھی لوٹ رہے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں پیر ہو جو بھی ہو تو ناظرین اپنا خیال رکھے اور اپنے گھروں میں سیف رہے اور اس سے لوگوں سے بھی دور رہیں کہ آپ کو آگے نقصان نہ ہو انشاءاللہ ہم ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ یا ایک نیو پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ خبر ٹی وی پر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جاوید اغبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ